صدارتی آرڈیننس کے ذریعے وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں کو میئر کے ماتحد کرنے پر اسادزہ سراپا احتجاج موسم سرما کی چھٹیاں قتم ہونے کے بعد اسکول تو کھل گئے مگر بچے اسکول نہ آسکے اسادزہ نے احتجاجاں کلاسز کا بائیک آٹ کر دیا اسادزہ اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک کیوں ہے مطالبات تو کون نہیں سنا گیا بچوں کے والدہ ان کا کیا کہنا ہے جانیں گے اللہ دتا خان سے اللہ دتا بتائیے گا بلکل یہ چالیس روز سے زہد کا معاملہ بن چکا ہے کہ اب ایک دفعہ پھر کلاسز کا بائیک آٹ اسادزہ نے شروع کر دیا جیسے موسم سرما کی چھٹیاں ختم ہوئی اس سے پہلے بھی کلاسز کا بائیک آٹ کیا گیا تھا لیکن حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے کلاسز شروع کر دی گئی تھی اس وقت وائس چیئرمین جیک بھروت ہے ملک عزروان صاحب سر بتائیے گا حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے کلاسز کا شروع کی گئی تھی تو دوبارہ کیوں کلاسز کا بائیک آٹ کرنا بڑا یہ دوبارہ کلاسز کا بائیک آٹ کرنا اس لیے ہمیں ضرورت پیش آئی کہ دیکھیں ہم پچیس نومبر سے پروٹیسٹ میں ہیں ہم نے اس سے پہلے ماضی میں بھی کلاسز کا بائیک آٹ کیا تھا لیکن پھر حکومتی زومہ کی یقین دعانی پر اور اس کے بعد جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس کی یقین دعانی پر اور دیفرنٹ جو پلٹیکل لوگ ہمیں ملتے رہے ان کی یقین دعانی پر ہم نے اس بات پر کلاسز کا بائیک آٹ ختم کیا تھا کہ جو ایم سی آئی آرڈینیس میں سے وان سکسی سکس کو ختم کیا جائے گا لیکن انہوں نے ابھی تک اس کو ختم نہیں کیا جب بھی ہم مذاکرات کے لیے گئے انہوں نے مذاکرات پہ اس ڈیلیشن کو ختم کرنے کی بات تو نہیں کی انہوں نے ایمنڈمنٹ کی بات کی تو کل ہمارا تمام چار سو اداروں کے پریسپلز وائس پریسپلز اور تمام سٹاف سیکٹریز کا جو ہماری جنرل باڈی کا حصہ ہیں کل جی سیون ٹو سکول میں ہم نے ان کا اجلاس بلایا اور ہم نے کہا کہ اکومت اس طرح ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے آپ کی کیا رائے تو پوری اکثریت کے ساتھ تمام جنرل باڈی نے اس بات کو رفیوز کر دیا کہ ہم کسی ایمنڈمنٹ کی طرف جائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کو ایم سی آئی کے اندر سے مکمل طور پر نکالا جائے اور وان سکسٹی سکس کی مکمل ڈیلیشن کی جائے تاکہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کو سیاسی اکھاڑا نہ بننے دیا جائے کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ جو ایم سی آئی ہے اس کے اندر اتنی انسٹیوشنل کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان چار سو اداروں کا بوجھ اٹھا سکے اس لیے ہم دوبارہ چونکہ ہماری بات کو نہیں مانا گیا ہٹ درمی کا رویہ اپنایا گیا اس لیے مجبوراں ہم نے دوبارہ کلاسز کا بائی کارٹ کیا ہے ماضی میں ہم نے ان کی بات مانی ان کی یقیندہ یہ اب کب تک کلاسز کا بائی کارٹ جاری رہے گا سر جو جنرل بارڈی کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اس شک وان سکسٹی سکس کو ایم سی آئی آرڈینس میں سے ڈیلیٹ نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہمارا کلاسز کا بائی کارٹ جاری رہے گا یہ بلکل اساتسہ کا کہنا ہے کہ جب تک یہ وان سکسٹی سکس شک کو ختم نہیں کیا جاتا ہے اس آرڈینس کو واپس نہیں لیا جاتا تو یہ کلاسز کا بائی کارٹ بہت شکریہ اللہ حضرت خان اپ ڈیٹ کر رہے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے